اسلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل اپ ڈیٹس پہ قاضی میں آپ کو خوش حامدیت ناظرین فیڈل بیجٹ پاکستان کا لاسٹ ویک پیزنٹ کیا گیا اور اس میں ڈیفرنٹ ٹیکس لاوز میں امینڈمنٹس پروپوز کی گئی ہیں اور ٹارگٹس رکھے گئے ہیں کرنٹ فائننشل جو یہ آنے والا فائننشل یہ رہا ہے اس کے لیے تو ہم نے اس اسلحے میں ڈیفرنٹ ویڈیوز پلان کی ہیں آج جو ہم ویڈیو آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سگنیفیکنٹ امینڈمنٹس میڈ انکم ٹیکس آرڈینٹ سو تاؤزن ون تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیفینیشنز ہے سیکشن ٹو اور ٹوانٹی نائن سی سب سیکشن ہے اس میں انڈسٹرین انٹرٹیکنگ کو ڈیفائن کیا گیا تھا فینیس بل ٹوانٹ ٹوانٹی ٹوانٹی ون میں ایک نئی سا کلاوس ڈبل اے ایڈ کی گئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ کہہ چاہرین نے کہا کہ چاہرین نے کہا جی آپ کی کسکشن یا رویڈگیو مطابق رویڈیشن ہے بریجز اور ادر سٹرکچرز یا ڈیویلیپمنٹ آف لینڈ اینڈ فار در پرپرز آف ایمپورٹ آف پلانٹر مشینری تو بی یوٹیلائزد انس اجکٹیوٹی یعنی کہ پلانٹر مشینری جو کہ اس ایکٹیوٹی کے لیے یوز ہونی ہے وہ اگر ایمپورٹ کی گئی ہے تو وہ آہ دیٹ وی انڈر انڈسٹیل انڈرٹیکنگ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو کنسٹرکشن ایکٹیوٹی ہے یا ڈیویلیپمنٹ ایکٹیوٹی ہے وہ ہیز بین ڈیفائنڈ ایز انڈسٹری اس کو انڈسٹریل انڈرٹیکنگ میں لیا گیا ہے تو کنسٹرکشن انڈسٹری ہیز بین ڈیکلیرڈ ایز انڈسٹری انڈر انکم ٹیکس آرڈینیس اسی طرح سب سیکشن تھرٹی اے میں انٹیگریٹر انڈرپرائزز کی ڈیفنیشن کی گئی ہے اور یہ ایک نیو سب سیکشن انڈسٹری ہوئی ہے تو دیفنیشن کا مطابق انٹیگریٹر انٹرپرائز مینز اپرسن انٹیگریٹر ویڈ دی بورڈ تھو اپرووڈ فسکل الیکٹرونک ڈیوائز اینڈ ساوٹویر اینڈو فلفلس اوبلیگیشن اینڈ ریکوارمنٹس فار انٹیگریشن ایز می بھی پرسکرائب یعنی کہ انٹیگریٹر انٹرپرائز وہ ہوگی جو کہ ایف بی آر کے انٹیگریٹر سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ ہو گئی ہے تھو ایلیکٹرونک ڈیوائز اور سافٹویر اور جو اس کے اوپر اوبلیگیشنز ہیں انٹیگریٹر کی آپ کی تمام انوائسز پرچیزز وہ انٹیگریٹر ہو جائیں گی ایف بی آر کے سسٹم کے ساتھ ریال ٹائم وہاں پہ ویو ہو سکیں گی یہ اگر وہ کمپلائے کر رہی ہے تو اس کو انٹیگریٹر انٹرپرائز کہا جائے گا اس کے بعد سب سیکشن 30 AC میں آئیریس کو ڈیفائن کیا گیا ایک نئی سب سیکشن آئیڈ کی گئی ہے اس میں آئیریس کا مطلبہ ویب بیس کمپلائے کمپلائے پروگرام فر اپریشن اور منجمنٹ آف انلینڈ ریونیو ٹیکس ایڈمیسٹرڈ بائی دا بورٹ تو یہ آئیریس آن لائن ویب پورٹل ہے جس میں ٹیکس منیجمنٹ کی کے لیے فائلنگ کمپلائنس ہوا رکھی جاتی ہے اور سارے وہاں پہ آن لائن جو ٹیکس ریکارڈز ہیں یا انکم ریکارڈز وہاں ہوتے ہیں اسی طرح جو لوکل گورنمنٹ کی ریفینیشن کی گئی ہے کلاؤس 31A ایڈ کی گئی ہے اس میں لوکل گورنمنٹ شیل ہیف سیم میننگ فر در ایسپیکٹیو پروگنسز اینڈ اسلام آباد کیپٹل ٹیرٹری ایز کنٹینڈ ان بلوجستان لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2010 یعنی کہ لوکل گورنمنٹ کا وہی مطلب ہوگا جو اسلام آباد کیپٹل ٹیرٹری یا پروگنسز میں دیا ہے جیسے بلوجستان کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2010 کا اسی طرح دیفرنٹ صوبوں کے لوکل گورنمنٹ ایکٹس ہیں جیسے خابر پختونخواہ کا ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ہے سن لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ بھی 2013 ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیرٹری لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 ہے اور پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 ہے تو یہ ڈیفائن کیا گیا کہ لوکل گورنمنٹ کیا ہوتی ہے پھر اس کے بعد آجی سیکشن سکس سیکشن سکس میں ٹیکس آن سرٹن پیرمیٹس پر نون ریزجنٹس اس میں رویلٹی اور فی فر ٹیکنیکل سرویسز جو نون ریزجنٹس کو پے کی جاتی تھی ان کو ٹیکسیشن ہوتی سی دیبیان فور آف تی پارٹ ون آف فرس شیڈول کے تحت فینینس بل نے اب جو ہیں اس میں آف شور ڈیجیٹل سرویسز بھی آئیڈ کر دی ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رویلٹی اور فی فر ٹیکنیکل سرویسز اور آف شور ڈیجیٹل سرویسز جو ہیں وہ اب انڈر دا ایم بیٹ آف سیکشن سکس آتی ہیں اس کے بعد جی سیکشن سیون اے ہے ٹیکس آن شپنگ آف آر ریزجنٹ پرسن اور یہ سیکشن جو ہے وہ ریزجنٹ پرسن کے اوپر جو ہے وہ پریزمٹیو ٹیکس چارج کرتا ہے وہ پرسن جو کہ انگیج ہیں بزنس آف شپنگ میں دے بل نو پروپیزر تو انسرٹ آنیو کلوس سی سب سیکشن ون آف سیون اے تو چارج ٹیکس آن شپنگ کمپنیز ہیونگ دیر اون سی وردی بیسلز انڈر پاکستان فلیک اب سب سیکشن کو گرم پڑھیں پاکستان ریزجنٹ شیپ شیپ آننگ کمپنی ریجسٹرڈ بے سکیورٹی درنگ سچینج کمیشن آف پاکستان آفٹر ففٹین دی آف نومبر پاکستان فلیک کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے شیل پہ ٹنیش ٹیکس آف این اماؤنٹ ایکویلنٹ ٹوینٹی فائی ویوئیس سینٹس پر ٹن آف گراس ریجسٹرڈ ٹنیش پر اینم تو اپنا پر اینم جو ہے ٹنیش کے حساب سے پہ کرے گی سیونٹی فائیو سینٹس پر ٹن آف گراس ریجسٹرڈ ٹنیش اس حساب سے وہ ٹیکس پر کرے گی تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی اپلیکیبیلٹی دوزار بیس تک تھی تو اب تیس جوم دوزار تیس تک ایکسٹینٹ کر دی گئی ہے یہ تھا ٹیکس آن شپنگ آف ریزیڈنٹ پرسن اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جی سیکشن ففٹین اے ڈیڈیکشن ان کمپیوٹنگ انکم چارجیبل انڈر دے ہیڈ انکم فرم سیلری اب اس سیکشن میں جو انکم فرم پروپرٹی سوری پروپرٹی کی بات ہو رہی انکم فرم پروپرٹی کے گینسٹ سرٹن ڈیڈیکشن آف ایکسپینڈیچر ریپیر ان اللاؤنسز وہ دی گئی ہے ٹھیک ہے آرڑی موجود ہے ریپیر ان مینٹیننس ہیں باقی بہت ساری چیزیں اب ایک نئی کلاوز ایچ سب سیکشن من میں ایڈ کی گئی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے تو ریڈیوز انی ایکسپینڈیچر انکرڈ تو کلیکشن کے لیے اگر آپ کو کوئی ایکسپینسز کرنے پڑے ہیں رینٹ کلیکشن کے لیے انکلوڑنگ ایڈمیسٹریٹیو انڈ کلیکشن چارجز تو یہ آپ اس میں سے کلیم کر سکتے ہیں اور اس پر جو ٹیکس ہے وہ سکس پرسنٹ سے کم کر کے اس کو دو پرسنٹ یہ جو لیمٹ ہے سکس پرسنٹ پہلے تھی اور اب ٹو پرسنٹ آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں ٹو پرسنٹ آف دا رینٹ جو ہے وہ آپ یہ ایکسپینڈیچر کلیم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے انڈویویول پہ یہ سیکشن اپلائے ہوگا جو کہ چار ملین سے زیادہ جو رینٹ سیکشن ففٹین کے تجن کا بنتا ہے جو کہ آپٹ کرتے ہیں اس جبھی ان من پارٹ بان آف فرس ٹیڈویول کے مطابق اپنا ٹیکس کرنے کو یہ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ ہے تو اب یہ ہے کہ یہ دیرائیونگ انکم ایکسیڈنگ فور ملین سیکشن ففٹین وہ امیٹ کر دیا گیا ہے اب یہ سیکشن جو ہے سب سیکشن جو آپ اپلائے ہوگا ارسپیکٹیو آف دی اماؤنٹ آف رینٹ تو ان انڈویویول اور اسوسیشن آف پرسن تو رینٹ آف کی اماؤنٹ چار ملین سے کم ہو یا زیادہ ہو اب ارسپیکٹیو لیف پہ یہ اپلائے ہوگا تو یہ انکم فرم پرپرٹی کے اوپر اسپینڈیچرز کی بات ہم نے کی اور اس میں جو ڈیفرنٹ اسپینڈیچرز آپ کلیم کر سکتے ہیں جیسے آپ کلیکشن چارجز ہیں ریپیرر مینٹیننس ہیں باقی بھی ہیں سیکشن ٹوئنٹی ون کی بات کرتے ہیں جی ڈیڈیکشنز نوٹ اللاؤڈ سیکشن ٹوئنٹی ون یہ بتاتا ہے کہ کون کون سی ٹیکس آن انکم جب آپ کلیکلیٹ کرتے ہیں اپنا تو کون کون سی ڈیڈیکشنز آپ کلیم نہیں کر سکتے ٹھیک آنڈ انکم آپ پرسن جو کہ بزنس سے انکم کمار ہے جو اس میں یہ تھا کہ کلاز آئے یہ تھا کہ کوئی ایکسپینڈیچر کسی ٹرانزیکشن کا جو کہ انڈر سنگل ہیڈ آف ایکاؤنٹ ہو اور پورے سال میں اس کی اماؤنٹ ففٹی تھاؤزنڈ سے کراس کر جائے اور وہ کیش میں پی ہو رہا ہو تو وہ وہ آلاوڈ نہیں تھا یعنی کہ کیش میں کسی بھی سنگل ہیڈ میں آپ ففٹی تھاؤزن کی اماؤن سے زیادہ ایکسپینس کریں گے تو وہ آلاوڈ نہیں ہوگا بٹ اب جو امنمنٹ آئی ہے اس میں آپ ففٹی تھاؤزن کو بڑھا کے ٹو ہنڈرینڈ اینڈ ففٹی تھاؤزن کر دیا گیا اب دھائی لاکھ تک کی اماؤنٹ جو ہاں ایکسپینس آؤٹ تھا سرکتے ہیں آپ کسی سنگل ہیڈ آف ایکاؤنٹ میں کیونکہ ہوتا ہی ہے تھا کہ بہت سارے ایسے ایکسپینڈیچر ہیں جو آپ کیش میں کرتے ہیں اور آپ چیک میں نہیں کر سکتے تو وہ ڈسلاؤ ہو جاتے تھے اس کی سیکنڈ پروائزو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کلاوز شیل نہٹ اپلائی ان کیس اف ایکسپینڈیچرز نوٹ ایکسیڈنگ ٹین تھاؤزن روپیز اگر ایسے ایکسپینڈیچر ہیں تو دس ہزار روپے سنگل ایکسپینس دس ہزار میں ہوئے تو اس پہ یہ اپلائی نہیں ہوگا اب وہ دس ہزار کی لیمٹ بھی بڑھا کے پچیس ہزار کر دی گئی ہے پھر کلاوز ایم میں سیلری جو آپ پے کرتے تھے اگر آپ سیلری پے کر رہے تو ففٹین تھاؤزن تک میکسیم آپ کر سکتے تھے اگر بھائیز آپ کو وہ اللہ نہیں ہوتی تھی اگر ایکسپینس اب وہ لیمٹ بڑھا کے ٹونٹی فائل تھاؤزن کر دی گئی ہے بسیکلی یہ ریمانٹی بزنس کمیونٹی کی کہ آپ نے کیش ایکسپینڈیچرز کو بہت لیمٹ کیا ہوگا ہے اب یہ ہے کہ یہ لیمٹ بڑھا دی گئی ہے اور اس کے بعد کچھ نئی کلاوزز ایڈ ہوئی ہیں اینی ایکسپینڈیچر اون دی یوٹیلیٹی بیل ان ایکسس اف سچ لیمٹس این این ویلیشن اف سچ کنڈیشن ایز می بھی پرسکرائب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یوٹیلیٹی بیل جو ابھی آپ کیش میں پے کر سکتے ہیں وہ ایک سٹن لیمٹس اگر اوپر ہوں گے تو وہ اس کی رولز جو ٹرمز این کنڈیشن گورنمنٹ پرسکرائب کر سکتے ہیں کہ وہ بینکنگ چینل پے ہونے چاہیے ہیں پھر اسی طرح جو کیو کلاوز جو ہے اس میں کھایا ہے اینی ایسپینڈیچر اٹریبوٹیبل تو سیلز میٹو اپرسن ریکوائیب تو بیریجیسٹر بٹ نور ریجیسٹر انہوں نے سیل ٹیکس نانٹی نانٹی بائیان انڈیسٹر انٹرٹیکنگ کمپیوٹنگ کمپیوٹیڈ اکارنٹو دا فالونگ فرمولا اے اوبر بی ایکل ٹو سی تو یہ ایکسپینڈیچر جو سیل کو اٹریبوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی انہوں نے یہاں ڈیفینیشن دی ہوئی ہے انڈیسٹریل انڈیٹیکنگ جو ہیں جو سیل ٹیکس ایکٹ میں ریجیسٹر ہونی چاہیئے تھی اور وہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان کا جو ایکسپینڈیچر سیل کو اٹریبیوٹ ہونے ہے اس کا فرمولا گیون ہے اے اوبر بی ایکل ٹو سی اے 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 پی کرنا اب اس کے پاس سیچن ٹوانٹی 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 ایک پروائزو اے ایٹ کی گئی ہے اہ اے 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 سیچن ٹوانٹی ٹوانٹی اے اور اس میں ایک آگیا ہے کہ اے ری ٹائم asset is used in the person's business for the first time in a tax year commencing on or after first day of July 2020 the depreciation reduction shall be reduced by 50% اب یہ ہے کہ اگر آپ کے business میں کوئی asset first time introduced ہوا ہے تو اس کے first year میں جو depreciation charge کی جائے گی وہ جو بھی depreciation rate ہوگا اس کا 50% charge ہوگی جو آپ claim کر سکتے ہیں اور subsection eight میں ایک نئی پرویزو ایڈ کی گئی ہے فرنس بل میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ویرہ پرویڈیڈ دائر ویرہ ڈیڈیکٹیو ڈیپریسی اٹیب الایسیٹ is used in personal business for the first time in a tax year commencing on or after فرس دی آف جولائی تو تھوزن ٹوینٹی دول فرس جولائی دوزار بیس کے بعد وہ فرس ٹائم ان یوز آیا ہے اور دیپریسیشن ڈریکشن ایکول تو ففٹی پرسنٹ آف دا ریٹس سپیسیفائیڈ ان پارٹ ون آف تھرڈ شیڈیول شیل بھی ایل آلاؤڈ ان دی یئر آف ڈسپوزل تو ایسا ایسٹ جو ہے جو ہم نے اوپر بھی ڈسکس کیا جو فرس ٹائم انٹروڈیوز ہوا وزنس میں تو اس پر جو ریل ڈسپوزل کی اوپر جو ٹیکس ریٹ ہوگا وہ بھی ففٹی پرسنٹ ہی ہوگا اس کے بعد سیکشن ٹوینٹی ایٹھے پروفٹ آن ڈیٹھ فیننشل کاسٹ اینڈ لیز پیئیمنٹس تو آپ کو بتا ہے کہ لیز رینٹلز جو ہے وہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن میں ڈیڈیکشن کے طور پر یوز کرتے تھے اور بھی بلکے کرتے ہیں اب جو فیننشل میں ایک نئی پروائزو ایڈ کی گئی ہے جس میں ڈیڈیکشن آن اکاؤنٹ آف لیز رینٹلز پیسنجر ٹرانسپورٹ ویہیکلز نوٹ پلائنگ فر ہائر ٹو دے ایکسٹینٹ آف پرنسیپل اماؤنٹ نوٹ ایکسیڈن ٹو اینڈ اے ہاف ملین روپیز ایسی پیسنجر ویہیکلز جو کہ ہائر کے لیے نہیں ہیں تو ان کی جو پرنسیپل اماؤنٹ جو ہے وہ میکسیم جو آپ کلیم کر سکتے ہیں ٹو اینڈ اے ہاف ملین روپیز پچیس لاکھ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے اس کی ویلیو جو آپ کی ریلیز ہیں اس کے بعد ہے جی کیپٹل گین کی بات ہے اس میں سب سیکشن 3 اے جو تھا اس کو سبسیچوٹ کیا ہے فیننس بل اگر اوپن پلوٹ ہے اس صورت میں اس کا کیپٹل گین کیسے کلکولیٹ ہوگا وہ نے کہا ہے جی کہ اگر اگر ایک سال سے زیادہ نہیں ہے تو اے اماؤنٹ اے کا مطلب ہے کہ اس کی جو بھی گین ہے یعنی کہ سیل ویلیو مائنس پرچیس ویلیو جو بھی ایک کا گین ہے وہ ہنڈر پرسنٹ گین کنسیڈر کیا جائے گا اگر ہولڈنگ پیریڈ جو وہ ایک سال سے زیادہ ہے بٹ ٹو یئر سے کم ہے تو اس صورت میں اے انٹو ایک سیل ویلیو بھائی پرسنٹ آف دا گین ٹیکس ہوگا ٹیکسیبل گین جو ہوا ٹیکسی پرسنٹ آف گین ہوگا اور اسی طرح اگر تو ہولڈنگ پیریڈ آف دا ایمور پرپرٹی اگر دو سال سے زیادہ اور تین سال سے کم ہے تو ہاف ہوگا انٹو ون بیٹو ہاف آف دا گین اس کو لیں گے آپ اور اگر ہولڈنگ پیریڈ جو ہے وہ تین سال سے زیادہ ہے چار سال سے کم ہے تو ون فورت ہوگا یعنی ٹونٹی فائی پرسنٹ آف دا گین ہوگا اور اگر چار سال سے زیادہ ہے تو کوئی کپٹل گین ٹیکس نہیں ہوگا جو اے ہے جو ایمورٹ آف کپٹل گین جو آپ نے کمپیوٹ کیا ہے اور جو سیکشن تھری بی تھا جو کنسٹرکٹی پرپرٹی کی اوپر کپٹل گین کرتا تھا وہ امیٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کنسٹرکشن ایڈسٹی کو جو ریلیف دیا گیا تھا اس سوالے سے جو ہمیشن ہوئی ہے اس کے پاس سکشن 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 سکشتی وان ہے چیریٹی بلڈ ڈو نیشن سکشن 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 سکشتی وان جو اس میں کریٹیبل ڈونیشنز پیڈ بائی پرسنٹو ہسپیٹل بورڈ آف ایڈوکیشن فیڈل جنورسٹی ایڈوکیشنل سیٹویشن ویڈا جو اسٹیبلش اور رن بائی گورنمنٹ اور اینی نون پروفیٹ آگریزیشن ایس پروائیٹڈ سب سیکشن وان تو ان کو جو ہیں ان کو اس کا ٹیکس کریڈٹ بلے گا سب سیکشن ٹو میں یہ ہے کہ جی اس میں فرمولا دیا گیا یہ تمہیں اگزیسٹن لوگ کی بات کر رہا ہوں اور فینینس بل میں جو امنڈمنٹ آئی ہے وہ سب سیکشن ٹو میں ایک پروائیزر آئیٹ کیا گیا جو یہ کہتا ہے کہ ویر اینی سم اس پیٹ اور پروپرٹی اس گیون ٹو این اسوسی ایٹ بائی ڈونر کلاس بی اف دا کمپننٹ سی شل بی کمپیوٹیٹ اس صورت میں اگر آپ اسوسی ایٹ اے Escape donners کسی ایٹ کو دیا اپنے تو اس صورت میں وہ ریلیس کم ملے گا اگر ان کیس اف انڈوی الجرول اور ای او پی ففتین پرسنٹ آف تاریف طول مرم完全 کا مناسب تھا اف تاہ دوسرین پرسنٹ مانPLawan interviews اس کو دیو ج sang کریٹ ملے گا اور ایس کے اف کمپنی جو ہے آف جو اس کو خادم ملے گا جو ایٹ گhn فرمہerin پرسنٹ آف تاریف طول مارم آف تاریف شل 1 اب بات ہنڈیڈ سی کی کر لیتے ہیں ہنڈیڈ سی میں ہنڈیڈ پرسنٹ ٹیکس کریٹ دیا جاتا ہے نون پروفٹ اورگنزیشنز کو ٹھیک ہے اور ان کو منیمم ٹیکس اور باقی پرویجنز سے بھی اگزیمٹ کیا جاتا ہے فائلیل ٹیکس پیبل ساری پرویجنز سے ان کو اگزیمٹ کیا گیا ہے سبجیکٹو فلفیلمنٹ آف سرٹن کنیشنز وہاں جو دی ہوں ہی اس سیکشن میں ٹھیک ہے تو ابھی نئی کلاس جی ایڈ کی گئی ہے جس میں ایک اور کنڈیشن ایڈ کی گئی ہے ان آرڈ ٹو ریسیف ہنڈ پرسنٹ ٹیکس کریٹ وہی ہے کلاس جی یہ کہتی ہے سٹیٹمنٹ آف ویلنٹی کنٹیبیشن نیشن نیشن بھی لیشن ڈیشن ریسیگ ریسیون دے ایند ایمیجیت پریسیڈنگ ھیر ٹیکس یئر ویچھ ایس بین فائلیل دے پرسکرائیڈ فارم ایمیلر تو آپ نے اسھٹیٹمنٹ آف ویلنٹ کی کنٹیبیشن ڈیشن 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 جو آپ کو ایمیجیٹی پریسیڈنگ جیر میں ریسیوڑ وہ فائل کرنی ضروری ہے ایک ادیشنل رکھائیمنٹ اپ ڈالی گئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آپٹ کرتا ہے کہ میں اپنا ٹیکس اس سیکشن کے تحت جمع کروں گا وہ 11 شیڈیول میں جو پروسیجر دیا وہ اس کے مطابق دے گا اس میں پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ نیو پروڈجکٹو بی کمپلیٹڈ بائی 30 سپٹیمبر 2022 نیو پروڈجکٹ جو ہے وہ 30 سپٹیمبر 2022 تک کمپلیٹ ہونا چاہیے ان اردار تو فال انڈر دس سیکشن اور ان انکمپلیٹ اگزسٹنگ پروڈجکٹو بی کمپلیٹڈ اور اگر کوئی انکمپلیٹ ہے پہلے سے چلا آرہا ہے اور آپ اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں انڈر دس سیکشن تو اس کو بھی 30 سپٹیمبر 2022 تک کمپلیٹ ہو جانا چاہیے اب اس میں پروڈجو ہے کہ انکم پروفیٹس ان گینز آف بیلڈڈز اور ڈیویلپرز آفین انکمپلیٹ اگزسٹنگ پروڈجکٹ پروڈجکٹ اور اب ٹکسیہر 2019 شل بی سببتیٹو د دس آرہیو دس آرینیس از ور انفورز پرائیر ٹکمینسمنٹ آف ٹکس لاو آمنٹمنٹ آرہیو دس آرہین سامنیس یعنی کہ جرئر آپ کی پیچھلے سال ڈوزار اس میں اس پروجیٹ سے کوئی انکم ہوئی گے تو وہ نارمل ٹیکس لاؤ میں ٹیکس ہوگی اور اس کے بعد 2020 کی جو انکم ہے وہ انڈر ہنڈر دی آپ کی کلپلیٹ ہوگی تو ویڈر فردر دیت اینی انکم آف بیلڈر اور ڈویلپر ادر دن انکم پروفیٹ اور گین سبجیکٹ تو دا دس سیکشن شیل بی سبجیکٹ تو ٹیکس ایس پر دا پرویین آف پرویین آف دس آرڈینرز ایسا یہ جو انکم ہے کنسٹیکشن ایکٹیویٹی کی اس کے علاوہ اگر کوئی اس بیلڈر کی کوئی انکم ہوگی تو وہ نارمل ٹیکس لاؤ کے مطابق ہوگی یہ صرف اس کنسٹیکشن ایکٹیویٹی جس پرویینٹ کو اس نے ریجسٹر کیا ہے سیکشن 100D میں اس کی ٹیکسیشن انڈر دس سپیشل پروسیجرز ہوگی اچھا وہ کہتے ہیں جہاں سب سیکشن 1 اپلائے ہوتی ہے the income shall not be chargeable to tax under any head of income in computing taxable income of the person جو ہمارے income from salary, business, property وہ جو ہمارے heads دی ہیں ان میں سے کسی head میں یہ tax نہیں ہوگی یہ سپیشل ہے the amount of the income shall not be reduced by any deductible allowances under part 9 of chapter 3 اس میں جو allowances given and different وہ allowance آپ detect نہیں کر سکتے اور اس income کو آپ کسی دوسرے loss کے set of کرنے کے لیے set of loss کرنے کو use کے لیے use نہیں کر سکتے اس کے بعد یہ ہے کہ no tax credit shall be allowed against the tax payable under subsection 1 accept credit for the tax under section 2.36k 2.36k کے علاوہ اور کوئی credit نہیں ہوگا اور 2.36k کے idea purchase of inward property کے لیے جو advance tax ہوتے ہیں وہ آپ کن نہیں کٹے گا اگر کوئی اس میں further food tax cut گیا ہے پہلے لیکن وہ refund نہیں ہوگا اور اگر کوئی tax payable بنتا تھا تو وہ نہیں pay ہوا یا کم pay ہوا تو اس صورت میں وہ recover کیا جائے گا ایک اور important چیز ہی ہے کہ section 113 اور 113c وہ turnover کے اوپل apply نہیں ہوں گی کہ وہ turnover پہ کیا ہوتا ہے minimum taxes tax جو ہوتا ہے کہ آپ اگر even loss میں بھی اگر ہیں تو minimum tax آپ ضرور پہ کرتے ہیں تو وہ provenience پہ apply نہیں ہوں گی اور provenience of section 111 111 shall not apply on the capital invest capital investment made in a new project under clause A of subsection 1 تو جو source of investment پوچھا جاتا ہے کہ جو investment ہے اس کا source کیا ہے وہ نہیں پوچھا جائے گا اس جو project یہاں listed ہوں گے if the investment is made by a builder or developer being an individual اگر وہ individual ہے اور اس نے investment کیا اور اپنا project یہاں register کیا ہے اپی آر کے پورٹل پہ اور وہ in the form of money ہے such builder or developer shall open a new bank account ایک نیا bank account کھولا جائے گا اور اس میں یہ amount deposit کی جائے گی before 31st of December 2020 یعنی آپ نے جو investment کرنی ہے اس پورٹل میں وہ اپنے bank account میں اس calendar year کے end تک آپ اس میں deposit کر دیں گے اگر یہ investment انڈیویزیل نے کی ہے لیکن یہ in the form of land ہے اس کو کوئی پروڈ تھا جس پہ وہ develop کر کے اس کو کوئی بیلڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں such builder or developer shall have the ownership title of the land at the time of commencement of tax laws amendment ordinance 2020 یہ جو amendment ordinance پاس ہوا تھا اس کے اجراہ کی ڈیٹ تک اس پلوٹ کی ڈیوٹائٹل شپ ہے وہ ان کے پاس ہونی چاہیے تب وہ اس پروڈیٹ میں اس کو لگا سکتے ہیں اچھا if the investment is made by a person in a project through a company or an association person پہلے ہم نے انڈیویزیل کی بات کی اگر company association of person ہے تو such company اور aop shall be a single object builder or developer company آج کل وہ جو ایک لمبے آپ کے memorandum article ہوتے تھے یہ بھی کر سکتی ہے وہ بھی نہیں بلکہ آپ single object company ہوگی یا aop ہوگی جو limited liability partnership ہوگی یا partnership act کے طرح دوریجسٹر ہوگی ٹھیک ہے اور یہ after the date of commencement of tax laws amendment ordinance register ہوگی ٹھیک ہے اور before 31st day of December یہ register ہو جانی چاہیے اس کے بعد ہے the person shall be a member or shareholder of such association of person or company اور جو بندہ جس کی لینڈ ہے وہ بندہ اس کا پارٹنر یا ڈیریکٹر ہونا چاہیے تب یہ eligible product ہوگا اچھا جب اگر capital investment کی گئی ہے in the form of money تو یہ money جو ہے جیسے ہم نے اوپر انڈویل کے صورت میں ڈسکس کیا یہ بھی 31st of December 2020 تک separate bank account میں ڈیپوزٹ ہو جانی چاہیے اور اگر انتہ form of land ہے تو اس land کو 31 دسمبر 2020 سے پہلے پہلے association of person یا company کے account میں اس کے ٹائٹل شپ میں آ جانا ضروری ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر جو بندہ اس investment کر رہا ہے وہ submit کرے گا iris web portal کے اوپر ایک prescribe form دیا گیا ہے construction یا builders or developers کے لیے تو وہ ایک اب وہاں جا کے اپنے آپ کو list کرے گا یا register کرے گا جو money and land invested under clause ہے اور we shall be wholly utilized in the product اب وہ پیسہ جو bank میں جمع کرائے گیا ہے وہ صرف اس product کے لیے use ہوگا اور جو completion ہے وہ certify کی جائے گی اگر builder ہے جو اس کو certify کرے گا کہ گریہ structure as per a proved map جو ہے وہ complete ہو گیا ہے before 38 day out of September یا on or before 38 day out of December 2022 اگر developer ہے تو map approving authority یہ certify کرے گا کہ landspeak جو ہے وہ complete ہوئی ہے 30 سپٹمبر 2022 تک اچھا اس کے بعد یہ کہ a firm of chartered accountants having ICAP QCR rating as satisfactory notified by the board shall certify that at least 50% of the plots have been booked for sale and at least 40% of the sale proceeds have been received by 30th of September 2022 chartered accountants form certify 50% plots at least 40% payment 30 September 2022 50% of the road have been laid up to subgrade level 50% subgrade level level tk بن چکی ہیں as approved یہ بھی certify کیا جائے گا by map approving authority یا نیس پاک اچھا اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ section 111 apply نہیں ہوگا کہ source of investment نہیں پوچھا جائے گا تو جو فرس پرچیزر آف بیلڈنگ اور یونٹ آف بیلڈنگ آبا ظاہرہا اس نے اگر بنایا ہے تو آگے اس نے بیچنا ہے تو جو فرس پرچیزر ہے اس کو اس سے بھی source of investment نہیں پوچھا جائے گا but subject to کچھ conditions ہیں کہ full payment is made through cross banking instruments ٹھیک ہے بیلڈر کو پوری payment cross banking channel سے کی گئی ہے اور date of registration of the project سے لے کر 30 September 2022 تک ساری payment کر دی گئی ہے ٹھیک ہے اگر نئے project سے کی ہے اگر existing project ہے تو جو balance amount ہے اس کی payment 30 September 2022 تک complete ہو جانی چاہیے اچھا اس کے بعد ہے جی پرچیزر آف بلوٹ who intends to construct a building their own ایک کسی کے پاس اگر بلوٹ ہے existing بلوٹ ہے اور وہ اس scheme کے تحت وہ اس پہ ایک بیلڈنگ بنانا چاہتا ہے اگر purchase is made on on or before 31st day of December 2020 یعنی پرچیز جو ہے وہ 31 December 2020 سے پہلے ہونی چاہیے full payment is made on or before 31st day of December 2020 through a cross banking instrument تو purchase بھی پہلے ہونی چاہیے payments بھی ساری سٹل through banking channel ہونی چاہیے اور construction جو ہے وہ 31 December 2020 تک start ہو جانی چاہیے اور 30 September 2022 تک complete ہو جانی چاہیے اور اس کے بعد جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس پروجیٹ کو register کرے گا iris border کے اوپر اچھا اچھا اب اس کا یہ ہے کہ value اور pricing of land اور building کیسے ہوگی اس کی valuation کیسے ہوگی وہ کہتے ہیں جی higher of A اور B A کیا ہیں one thirty percent of fair value جو board federal board of revenue کی prices ہیں ان کا one thirty percent ٹھیک ہے اور section 68 کے تحت یا on the option of person making investment the lower of the values as determined as determined by at least two independent values of state bank state bank کے دو values کی valuation کروائے گا اور اس میں سے جو کم value show کی گئی ہے وہ یا one thirty percent of fair market value ان دونوں میں سے جو higher ہوگا وہ اس کی price consider کی جائے گی اچھا اس میں کون نہیں کر سکتا جی public office order نہیں کر سکتا یا اس کا بینہمی دار جو ہے وہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اب اس ڈیٹیل میں جانے کی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو جلدی سے maximum چیزیں کور کر دوں public listed company real estate investment trust اور company whose income is exempt from the province of this ordinance وہ نہیں کر سکتی any proceeds derived from the commission of criminal office اگر criminal activities آپ نے یہ پروو ہو گیا کہ کمائیا ہے terrorism financing ہے آپ کی یا کوئی اس طرح کی illegal activity ہے تو وہ بھی آپ اس scheme کے طرح نہیں کر سکتا ڈیویڈنٹ income paid to a person by a builder or developer being a company out of the profits and gains derived from the project shall be exempt تو اس کمپنی جو آپ نے یہاں registered listed کمپنی جو ہے FBR portal کے اوپر اس scheme کے تحت اس جو اپنے پارٹنرز کو یہ ڈیریکٹرز کو تو ڈیویڈنٹ دیں گے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا exempt ہوگا اگر وہ غلط انفرمیشن دی گئی ہے تو یہ declaration جو ہے وہ وائد تصور کی جائے گی اور اس پروجیکٹ اس جو سکیم ہے اس سے وہ پروجیکٹ آور تصور کیا جائے گا لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر بونافائیڈ اس سے مستیک ہو گئی ہے جانبوچ کے نہیں کی تو وہ اس کو سمجھے جائے گا کہ اس کے تحت اس کو اس پروجیکٹ سے اس سکیم سے نہیں نکالا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ opportunity of being heard ضرور دی جائے گی یعنی نوٹس آئے گا آپ اپیر ہوں گیا ریزن بتائیں گے اگر آپ سیٹسفائی کر گئے تو آپ continue کریں گا ورنہ آپ اس پر اس سکیم سے پاہر ہو جائیں گے اب بیلڈر کی ڈیفنیشن کی آئے جی کہ who is registered as a builder with the board and is engaged in the construction and disposal of residential or commercial buildings capital investment جو ہے as equity sources and does not include borrowed fund یعنی کہ پیسہ loan لے کے نہیں اپنے پیسے آپ میں لگا ہے developer جو ہے is a person who is registered as developer with the board and is engaged in the development of land in the form of plots of any kind either for itself or otherwise plot development کر existing project means construction or development project which has commenced before the date of tax laws amendment ordinance اس سے پہلے start ہوا ہے is incomplete یعنی کہ ابھی وہ incomplete ہے and is needed to be completed on or before 30th of 7.07.22 اس سے پہلے complete ہونا ضروری ہے a declaration is provided in the registration form under 11 schedule to the effect of percentage of the project completed of the last date of accounting period pertaining to 2019 last day of 2019 تک کتنا complete ہوا تھا اس کی ایک declaration بھی وہ دے گا first purchaser کہا گیا اور اس کو ڈیفرنٹ بینیفیٹس دی ہیں جو ہم نے اوپر ڈسکس کی ہیں new project means a construction or development project which is commenced during the period starting from the date of commencement of this law and ending 31st of December 2020 جیسے ہم نے اوپر ڈسکس کیا اور is completed on or before 30th of September 2022 project کا مطلب ہے کہ project for construction of a building with the object of disposal or a project for development of land into plots with object of disposal or otherwise registered with board کا مطلب ہے کہ project by project basis کی اوپر or iris web portal پہ اگر وہ تین پوریڈ کر رہا ہے تو تین تین registrations ہو کر رہا ہے ہر پوریڈ الیکس ریجیسٹ رہا ہوگا the provisions of the ordinance not specifically dealt with this in with in this section or the rules made there under shall apply mutatous mutandies to the builders and developers in so far as they are not inconsistent with this sanction or the rules made there under okay تو یہ specific provisions ہیں اس طرح کے projects کے لئے اب section 106 ہے جی restriction on reduction of profit on debt payable to associated person associated persons کو profit on debt اگر دے رہے ہیں اس کی restriction ہے اس نے ایک نئی سب سیکشن 106 ایک سیکشن 106 اے ایڈ کی گئی ہے جو یہ کہتی ہے کہ a part of reduction for foreign profit on debt claimed by a foreign controlled resident company other than an insurance company or a banking company during test year shall be disallowed according to the following formula b b minus a plus b into 0.15 اب b کیا ہے جی foreign profit on debt کتنا ہے وہ foreign profit on debt ہے اور a جو ہے taxable income before depreciation and amortization اس کا مذہب ہے کہ a plus b کا مطلب یہ ہے کہ profit before depreciation and amortization 15 plus b جو ہے اس کا profit on debt ان دونوں کو پلس کرنے کے بعد اس کا 15% وہ آپ foreign income میں سے minus کر دیں گے اچھا ذرا skip کرتے ہیں جی ذرا quickly اب unexplained income ہے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے books of accounts میں کوئی amount آئی ہے جس کو آپ explain نہیں کر پا رہے کوئی investment آپ نے کی ہے جس کا source آپ نہیں بتا پا رہے تو production یا receipt آپ کو ہوئی ہے جو کہ suppressed کی گئی ہے اور you are unable to provide satisfactory explanation اس طرح کا expenditure یا credit یا suppressed value جو ہے وہ تو اس کو income from other sources to the extent it is not adequately explained جتنے جتنی وہ explain نہیں کر سکا amount اس کو income from other sources میں tax کیا جائے گا آپ پرمینٹ اسٹیبلشمنٹس آف نون ریزڈنٹ کمپنی جو ہیں ان کو منیمم ٹیکس کی امیٹ میں لے آئے ہیں پہلے وہ نہیں تھی سیکشن من من ثری میں ایک چینج ہے جو ایک چینج ہے جو ایک چینج ہے اچھا ریٹرن آف انکم میں ہم یہ پڑھتے تھے کہ who has to file a return اس میں ایک نئی clause آئیٹ کی گئی ہے ae وہ یہ کہتا ہے کہ to require every person whose income for the tax for the year is subject to the final taxation under any provenance of the ordinance اگر کسی بھی شخص کی final taxation میں اس کی کوئی invoice نکلیا اور اس پر tax cutا ہے that is final فائل تو اس نے اپنے ریٹرن ضرور فائل کرنی ہے اس میں ایک subsection 2 میں ایک proviso ایٹ کیا گیا ہے to empower the board to prescribe different returns for different crosses of income یعنی FPR اگر چاہے تو different classes of persons کے لیے یا classes of incomes کے لیے وہ different returns prescribe کر سکتے ہیں پھر section 114A میں taxpayer profile کا ذکر کیا گیا ہے یہ نئی section ہے 114A اور اس میں registration جو کر رہا ہے اس کو کیا کہ ڈیٹیلز دینی ہے کن کن لوگوں نے registration کرنا ضروری ہے اپنی profile complete کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے profile میں کیا کیا آپ کی نا bank details utility connections وغیرہ 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 اس طرح کی information دینا mandatory ہے وغیرہ 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 تک یہ ہونا ضروری ہے in case a person is registered under section 181 before 38th day of September اگر پہلے سے registered ہے September 2220 سے 31 December 2020 تک اس کو complete کر لے گا 90 days of registration اگر 90 days under section 181 وہ کرے گا before the 30th day of September 2020 اگر September 2020 سے پہلے وغیرہ 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 جب بھی وغیرہ وغیرہ 90 days جو اپنی profile update وغیرہ اگر وغیرہ اگر وغیرہ 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 اچھا اس میں اب میں سکیپ کر رہا تھا کہ چلیں پرسنز ناٹ ریکوارڈ ٹو فرنیش ریٹرن آف انکم یہ ایک سیکشن تھی ون ون فائیو کہ جس میں یہ تھا کہ کس کس نے ریٹرن فائل نہیں کون کون ایسے شخص ہے جو ریٹرن فائل نہیں کر سکتے تو اب چونکہ فائنل ٹیکسیشن میں جو جو لوگ ہیں وہ ختم کر دیا انہوں نے سب سیکشن اس کی جو فور فور اے فائیو سیکس آف سیکشن من من فائل جو ہیں جس کے مطابق آپ اگر ریٹرن فائل نہیں کرے تو سٹیٹمنٹ فائل کریں گے تو سٹیٹمنٹ فائل کرنے کی پروین انکم ٹیکس آرڈینس سے ہٹا دی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سیکشن جو ہیں جو اومیٹ کر دیں گے اب ویل سٹیٹمنٹ کی بات ہے جی انڈرس سیکشن وان وان سکس اینی ٹیکس پر کن فائل آ ریوائزڈ ویل سٹیٹمنٹ ان کیس آف ایررز اور میشنز ان دا اوریجنل ویل سٹیٹمنٹ ٹیک ہے اور وہ سکسٹی ڈیئز تک جو ہے وہ اپنی ریٹرن آہ ریوائز کر سکتا ہے سکسٹی ڈیئز کے بعد جو وہ کمیشنر کی اپرویول سے ہوتی ہے اور ایٹ ہیز بین پروپوز دیر دا کمیشنر شیل گرانٹ اپرویول ان کیس آف بونفائیڈ اومیشنز اور رانگ سٹیٹمنٹ تو کمیشنر سم ٹائم جو ہے وہ اپرویول نہیں دیتے تھے یا ڈیلے کرتے تھے تو اس میں یہ ہے کہ وہ نے کہا ہے کہ جی بونفائیڈ اومیشن اگر ہوئی ہے کوئی ریٹرن میں کوئی غلطی ہوگئی ہے تو اس صورت میں کمیشنر لازمی اپرویول گرانٹ کرے گا ریوین او ویل سٹیٹمنٹ کنٹ بی میڈ آفٹر دے اپس پائیری اف فائیویرز فوم دے ڈیو ڈیٹ فر فائلنگ اف ٹیکس ریٹرن آف دیٹیر تو یہ ایکسپلینیشن اگ دی گئی ہے کہ ویل سٹیٹمنٹ پانچ سال کے بعد ریوائز نہیں ہو سکتی نیکسٹ ہے جی ریوین کی بات ہے اسیسمنٹ کی بات ہے اچھا اوور دے پیریڈ جو آئیریس سسٹم ہے اس کی قابلیٹیز بڑھیں ہیں ٹھیک ہے اب وہ جو چانسز آف ایررز ہیں وہ کم ہیں جو ایررز یا فروڈز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں کوئی انپوٹ ٹیکس آپ کلیم کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پکڑا جاتا ہے اگر آپ اگلے بندے نے اس کو کو اپنے آؤٹپٹ ٹیکس میں نہیں لیا ہوگا تو اس طرح کی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے اندر آور دے پیریڈ بڑھتی جا رہی ہے تو اس قابلیٹی کے دیکھتے ہوئے سب سیکشن ٹو اے اس فینس بل میں ایڈ کی گئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ریٹائن آف انکم فرنیشڈ انڈر سب سیکشن ٹو آف سیکشن وان وان فور شل بی پروسس تھو آٹومیٹڈ سسٹم تو آرائیف ایڈ کریکٹ اماؤوٹ آف ٹوٹل انکم ٹیکس بل انکم ٹیکس بل انکم ٹیکس فیشل انٹیلیجنس کے تاہی سسٹم خود دیکھے گا کہ آپ اریتمیٹکلی کوئی مسٹیک تو نہیں کر رہے کوئی انکریکٹ کلیم تو نہیں کر رہے کوئی لاؤس جو آپ نے کری فوروڈ ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو وہ ساری چیزیں وہ آٹومیٹکلی چیک کرے گا اور اریتمیٹکلی یا ادر وائز جو ایڈس ہیں وہ ان کو خود ریموف کرے گا اچھا یہ مینلی یہ ہی تھا اس میں آگے چلتے ہیں اچھا اگریڈ اسسسمنٹ کی بات ہے اس کے بار 122 ڈی تو یہ نئی سیکشن انسٹ ہو یہ اس فنیس بل میں where a taxpayer in response to a notice under subsection 9 of the section 132 intends to settle his case he may file offer of settlement in the prescribed form before assessment oversight committee اب ایک assessment oversight committee ہے جس کو وہ apply کرے گا کہ جناب میں اس notice کے جواب میں appear ہونے کی بجائے میں اس committee کے پاس آنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور وہ ایک اس اس کا reply commissioner کو بھی دے گا اور intimate بھی کرے گا کہ میں committee کے پاس آگے ہوں اور committee اس کا case examine کرے گی اور اس کو opportunity of being hurt دیا جائے گا اور وہ جو offer کر رہا ہے on the basis of facts and figures وہ دیکھیں گے کیا وہ accept کریں یا نہیں اگر وہ چاہیں تو accept کر لیں وہ چاہیں تو نہ کریں اگر taxpayer committee کے فیصلے سے satisfied ہوگا تو جتنی محوط اس نے commit کر لیا وہ deposit کروائے گا اور اگر کوئی اس کی فائل سرچار یا penalty بھی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے تو وہ as agreed وہ pay کروا دے گا اور case اس کا settle ہو جائے گا اور commissioner جو ہے وہ assessment according to the decision of committee کرے گا اور the taxpayer shall waive the right of appeal اب اگر آپ نے یہ committee کا فیصلہ مان لیا ہے تو اب آپ اس کے خلاف further appeal نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ نے خود اس کو accept کیا ہے اور اس کی کوئی further proceeding نہیں ہوگی unless کہ اس نے کوئی tax جو اس پر لگا تھا اس نے pay نہیں کیا تو پھر یہ proceeding آگے چلے گی اگر pay کر دیا تو پھر یہ proceeding close ہو جائے گی اور اگر committee consensus پر نہیں پہنچتی یا taxpayer جو ہے اس کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے تو دونوں صورت میں جو ہے وہ committee اس کو drop کر دے گی اور یہ واپس commissioner کے پاس رڈی سین کی طرف جائے گا جہاں پہلے تھا اور اس committee کے جو میمبرز ہوں گے وہ chief commission inland revenue commission inland revenue additional commission inland revenue یہ لوگ ہوں گے اور اگر concealment of income میں involved ہے کوئی تو وہ اس section اس پہ اپلی نہیں ہوگی تو آگے انہوں نے کہا ہے کہ جی بورڈ جو ہے وہ اس کے rules future میں بنائے گا اب اپیلز پہ آتے ہیں جی اپیل میں commissioner اپیل کے پاس جب آپ اپیل کرتے ہیں تو اس میں جو فیز تھی اگر assessment کے خلاف اس نے اپیل کی ہے تو پہلے ہزار روپے اس کی فیز تھی اب company کی صورت میں five thousand and other than company میں two thousand five hundred fees increase کر دی گئی ہیں ان all other cases اگر وہ اپیل کے خلاف نہیں ہیں otherwise کوئی case ہے تو پھر پہلے thousand روپیز company کے لیے تھا اور other than company کے لیے 200 روپے تھا اب company کے لیے five thousand ہو گیا ہے five times increase ہوا ہے اور similarly other than company company میں بھی five times increase آئی ہے two hundred سے one thousand ہو گیا ہے اس کے بعد اب یہ ہے کہ اپیل میں ڈسین جو سیکشن وان ٹونٹی نائن میں نے کہا ہے کہ کمیشنر اپیل جو ہے وہ اپنے آرڈر میں the amount of tax upheld کہ کتنی amount of tax اس نے upheld کی ہے maintain رکھی ہے اس نے اور اس کا مقصد یہ آگے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اگلی سیکشن میں کہ before further appeal جو اگلے لیبل پر آپ اپیل کرنے جا رہے ہیں 10% of the upheld amount جو ہے وہ deposit کرنا ضروری کر دی ہے اس پیجٹ میں اچھا اس کے بعد appeal to the apply tribunal جو ہے وہ اس میں پہلی condition کیا رکھی ہے کہ along with the other documents proof of payment of 10% of the tax upheld by the commissioner appeals تو کمیشنر اپیل نے جتنا tax upheld کیا تھا اور اپنے آرڈر میں لکھا تھا کہ میں نے اتنا tax upheld کیا ہوئے اس کا 10% آپ جمع کریں گے تو appeal کر سکتے ہیں ورنہ آپ کی reject ہو جائے گے اور اس کے بعد ایک subsection 2a insert کی گئی ہے کہ no appeal under subsection 1 shall be admitted by the applied tribunal unless 10% of the appeal amount has been paid اور یہ کافی harsh decision ہے کہ sometime تو اتنا غلط decision ہوتا ہے اور اتنی heavy amount ہوتی ہے taxation tax جو اوپر جا کے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ higher forms کے اوپر وہ reverse ہو جاتی ہے لیکن initially بہت heavy taxes لگا دیا جاتے ہیں تو وہ اس کا 10% pay کرنا جو ہے وہ sometime possible نہیں ہوگا زیادہ tax pays کے لئے possible نہیں ہوگا similarly appeal tribunal میں جو آپ case اپنی appeal file کرتے ہیں اس کی fees بھی existing 2000 سے company کی صورت میں 5000 اور other than company کی صورت میں 2500 کر دی گئی ہے تو fees increase ہو گئی ہیں جی appeal file کرنے کے لئے اس کے بعد جی alternate dispute resolution 134A اس میں changes آئی ہیں نئے substitute کیا انہوں نے اور an aggrieved person in connection with any dispute pending before any court of law اور an appellate authority pertaining to اچھا اس میں یہ ہے کہ کہ نہیں بھی آپ کا case چل رہا ہے ٹھیک ہے the liability of tax against aggrieved person or admissibility of referents as the case may be یہ کون کون سے cases اس میں آ سکتے ہیں the extent of waiver of default surcharge penalty any other specific relief required to resolve the dispute may apply to the board for appointment of a committee for resolution of an hardship or dispute mentioned in detail in the application تو اگر aggrieved person جو ہے اس کی liability جو ہے یا اس کو refund نہیں دیا جا رہا inadmissible کیا جا رہا ہے یا اس کے اوپر default surcharge لگایا گیا ہے جس کی وہ waiver چاہتا ہے یا کوئی اور specific relief ہو چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا he will apply کہ میرا case جو ہے وہ مجھے hardships ہو رہی ہیں اس department کی طرف سے تو میرا case اس committee میں سنا دیں the board میں after examining the application of the agreed person appoint a committee within 60 days of the receipt of such application within 60 days جو ہے وہ board a committee منائے گا جس کے members ڈو میچیف کمیشنرین ڈا ریونیو جو jurisdiction جس کی وہاں پہ ہے 2% from panel notified by the board comprising chartered accountants costs many many accountants advocates having minimum of 10 years experience in the field of taxation work and business تو CACM میں یہ advocate 2 اور the board shall communicate the order of appointment of the committee to the court of law and the appellate authority with the dispute expanding تو جہاں اس کا case چل رہا ہے وہاں پہ یہ board اس کو intimate کرے گا کہ یہ committee بنا دی گئی ہے اور committee جو ہے وہ matter کو examine کرے گی inquiries کرے گی expert opinions لے سکتی ہے وہ اور یا کسی officer کو وہ direct کر سکتی ہے کہ وہ audit کرے ٹھیک ہے اور consensus سے وہ کو اس کیس کو resolve کریں گی within 120 ڈیل ایک سو بیس دن کے لیے ایک کمیٹی بنی ہے اس نے اپنا فیصلہ ایک سو بیس دن میں سنانا رہا ہے The committee case of hardship stay recovery of tax payable in respect of dispute pending اگر ڈیسپیوٹ ہے اور ظاہر ہے ٹیکس پیئر اس کو pay کرنا اس کے لیے مشکل ہے hardship ہونی ہے اس کو تو وہ 120 ڈیلز کے لیے stay order بھی کر سکتے ہیں جب تک یہ committee میں case چل رہا ہے آپ اس کی recovery نہ کریں اور committee کا جو ڈیسین ہوگا کمیشنر کے اوپر بائنڈنگ ہے when the agreed person being satisfied with ڈیسین تو اگری پرسن اگر اس کو accept کر لیتا ہے وہ satisfied ہے تو پھر کمیشنر کے لیے اس کو ماننا بہت ضروری ہے اور اس وہ appeal withdraw کرنا بھی ضروری ہے یعنی کہ جو appeal چل رہی تھی اس کو بھی وہ withdraw کرے گا اور اس فیصلہ کو مانے گا اور کمیشنر کے اوپر بائنڈنگ ہوگئے اور اگر ون ٹوئنٹی ویس کے اندر committee فیصلہ نہیں کر باتی تو committee کو ڈیزولو کر دے گا board by an order and writing اور جس court of law میں یہ پہلے case چل رہا تھا وہاں چلتا رہے گا اور یہ order جو ہے یہ applied authority کو اور کمیشنر کو communicate کر دیا جائے گا اس کے بعد یہ تو موٹی موٹی چیزیں تھیں alternate dispute resolution کے حوالے سے اور اب section 138 ہے recovery of tax out of property and through arrest of the taxpayer تو یہ already اس میں different provisions دی گئی ہیں جس میں انہوں نے کہا جئے attachment of property ہو سکتی ہے appointment of receiver لگایا جا سکتا ہے taxpayer کو arrest کیا جا سکتا ہے جیل میں رکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ابھی recent amendment جو finance bill میں آئی ہے اس کے تحت section 48 of the sale tax act sale tax act کی section 48 سب section 1 اس میں اے سی اے اور ڈی یہ provenance جو ہیں یہ income tax میں بھی اپلائی کر دیں گے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں وہاں جا کے sale tax میں stop removal of goods تو وہ order کر سکتا ہے کہ آپ یہاں سے اپنے goods ہٹانی سکتے clearance of imported goods کو stop کر سکتے ہیں custom میں اس کی پورٹ پہ پڑی ہیں تو وہ clearance requires require جا سکتی ہے attach bank account bank account attach کیا جا سکتا ہے business premises کو seal کیا جا سکتا ہے یا کوئی movable property sell کی جا سکتی ہے تاکہ tax collect کیا جا سکتے ہیں تو یہ harassment میں کہوں گا for the taxpayer کہ federal board of revenue اپنے tax collection کے لیے کسی بھی level پہ جا سکتا ہے اب advanced tax جو ہوتا ہے وہ quarterly pay کیا رہتا ہے اور اس کی payment کا طریقہ کار جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے section 147 میں دیا گیا ہے تو اس میں empower کیا گیا ہے board کو جو نئی amendment آئی ہے section sub section 4 insert کی گئی ہے کہ وہ procedure for filing and calculation of turnover for the quarter through an automated system آپ کو بتا سکتے ہیں جی آپ کا یہ turnover tax ٹیکس پہ advanced tax اتنا منتا ہے 148 میں imports ہیں کیوں پر ایڈوانس ٹیکس کیا رہتا ہے which is which will be minimum ٹیکس یہ کہا گیا ہے except raw material plant machinery equipment and parts by industrial undertakings for its own use for its own use to motor vehicles in CPU condition by manufacturer of vehicles and large import houses with certain conditions یہ ان لوگوں کے علاوہ جو باقی importers that are ان کے لیے یہ minimum tax کر دیا گیا sub section 7 اب اس میں ڈالی گئی ہے اس کو منٹ کیا گیا ہے to include all others in the minimum tax except goods on which tax is required to be collected under this section at the rate of 1% or 2% by industrial undertakings for its own use صرف 1% 2% industrial undertakings سے collect کیا جاتا ہے اپنے اون یوز کے لیے جو import کرتی ہیں اس کے علاوہ تمام جو اس پہ minimum tax اپلایا ہوگا اچھا اس میں پھر value of goods وارا کی بات کی گئی ہے وہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا ٹھو پیومنٹ ڈینٹس ہیں اچھا اس میں ایک نئی سب سیکشن ون بی 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 ڈ کی گئی ہے تو جوس سیکشن ون اے 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 کہ اندر جو ٹیکس گیڈیکٹیبل ہے بائی پرسن میکنگ پیمنٹ فور ایوٹیزمنٹ سرویسے تو نون ریزیڈنٹ میڈیا پرسن ریلیں فرم آؤٹسائیٹ پاکستان ایز منیمم ٹیکس آن دا انکم آف نون ریزیڈنٹ پرسن آرائیزنگ آت آف سچ پیمنٹ تو اگر کوئی میڈیا ایجنسی ایوٹیزمنٹ سرویسے پروائیٹ کرتی ہے اس کو کو کر رہا ہے نون ریزیڈنٹ میڈیا پرسن کو کر رہے تو اس کو منیمم ٹیکس worth of payments are received for sale of goods by a company bein manufacturedor such goods attest deductible under clause a sub-section 2a shall not be minimum tax this clause relates to payments made by a person to a permanent establishment in pakistan of a non resident سوچے جو دواج Rather لیت کے لئے��، بائیم افتام ٹواري اور اقermی برقی پوری کیTI آپ dimin سوچ Everet حید ایک تواصلusion، تت بایم روی تحت کے ل концерт واقعان کری اور ایکardanین کام کے لئے وقت موجود section 153 payment for goods services and contracts اس میں جو subsection 1 clause جس میں goods تھی اس میں انہوں نے to all manufacturing کو بھی add کر دیا goods including to all manufacturing subsection 4 اس میں یہ تھا کہ commissioner کسی بھی شخص کو allow کر سکتا ہے اس کی goods جو ہیں without reduction of tax or reduction of tax at lower rate or reduced rate کے اوپر allow کر سکتا ہے اس پہ ایک نئی proviso اس میں add کر دی ہے provided that the commissioner shall issue certificate for payment under clause a of the subsection 1 without detection of tax within 15 days of filing of application to a public company listed on registered stock exchange in pakistan if advanced tax liability has been discharged provided further that the commissioner shall be deemed to have issued the exemption certificate on the expiry of 15 days if 15 days तक उसने exemption certificate नहीं दिया तो automatically समझा जाएगा कि वो issue कर दिया गया है और IRS उसको फुद बहुद प्रॉसेस कर देगा उसमें एक और प्रुवाइद हो यह कमिशनर में मौडिफाई और कैंसल जासर्टिफिकेट इस्यू आटोमेटिकली भाई आइरेस आटोमेटिकली बाई आइरेस आफ रीजिन स्टू बी रिकॉर्ड़ड़ड़ड़ अगर कोई रीजिन है जिसके विदा आटोमेटिकली जो इस्यू हुए स्रेटिफिकेट वो वैलेट नहीं है तो कमिशनर उसको कैंसल भी कर सकते हैं अच्छा उसमें जी आगे ज़रा कोईकली चलते हैं स्टेटमेंट्स 165 इसमें जो भी दोल्लिंग स्टेटमेंट्स आप बाई अन्विली फाइल करते थे अब उनको क्वाटर्ली कर दिया गया नव इस स्टेटमेंट्स में क्वाटर्ली फाइल होंगी और यह उसके बाद एक सब सेक्षिन 1A एड की गई है आफ्टर सब सेक्षिन 1 जो यह कहती है अब जो डेट सेंस में अब चुकर क्वाटर्ली हो गई है तो 31st of March को जो क्वाटर क्लोज होता है वो 20 April तक उसकी फाइल करना जरूरी है स्टेटमेंट और जो क्वाटर जून में कलोज होता है 30 अटर जून को क्लोज होता है वो 20 जुलाए तक उसकी स्टेटमेंट फाइल करना जरूरी है अच्छार यह बैंक क्या-क्या inFORM hazards करेंगे तो तो बोर्ड تو بینک بہت ساری انفرمیشن ٹیکسپیرز کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کے حوالے سے اف بی آر کو دیتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی پروفٹ آن ڈیٹ کس کس نے کتنا کتنا کمائے پہلے یہ تھا کہ پانچ لاکھ یہ ہے اس سے زیادہ اگر کسی نے کمائے یہ کسی کے ایک آن میں کریٹ ہوا تو وہ ریپورٹ ہوتا تھا اور اب یہ پانچ لاکھ کی جو فگر ہے یہ نیموو کر دی گی ایس فنیس بل میں اب یہ ہے کہ اگر آپ نے بہت چھوٹی سی ایمانٹ بھی اگر کمائی ہے تو وہ بھی ریپورٹ ہوگی ایف بی آر ون سیونٹی ریفرنٹس کا ہے جی اس میں سب سیکشن سکس ایڈ کیا گیا ہے ٹو ایمپاور دا بورٹ ٹو میک رولز ریگولیٹنگ پروسیجر فار ایکسپیڈیشیس پروسسنگ اور آٹومیٹک پیمیٹ آف ریفرنٹس ترہو سنٹرلائز پروسسنگ سسٹم ویڈ ایفیکٹ فارم دیٹ تو بی نوٹیفائیڈ تو اس میں ایف بی آر کو ایمپاور کیا گیا ہے کہ وہ رولز بنا سکتا ہے تاکہ ریفنڈ کیسز جو ہمیں جلدی پروسس ہو سکیں اور آٹومیٹکلی پروسس ہو سکیں ون سیونٹی فائف سیکشن میں پاور ٹو انٹر انڈ سرچ پرامیزز یہ آرڈی ہے اور اس میں ایک چیز ایڈ کی گیا ہے انکلوڈنگ ریل ٹائم الیکٹرونک ایکسس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکٹرونک ایکسس بھی کر سکتے ہیں کہ جی آپ اس سے کہیں اپنے پی سی سے ہمیں کنیکٹ کروا دیں اپنے سسٹم کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کروا دیں تو الیکٹرونک سرچ کی آپشن دے دی گئی ہے ریل ٹائم ایکسس تو انفرمیشن ڈیٹی بیس انکلوڈنگ ریل ٹائم ایک نئی سیکشن ایڈ کر دی گئی ہے آفٹر سیکشن ون سیمٹی فائیف اور وہ کیا کہتی ہے کہ نادرا نیشنل ڈیٹا بیس ریجسٹریشن آتھارٹی اور اس کے پاس آپ کی ساری پرسنل انفرمیشن ہوتی ہے نائی سی کی اوریجن کارڈ اوورسیز آئی ڈی کارڈ بغیرہ بغیرہ یہ آپ کے پاس ہوتی ہے ایف آئی اے کے پاس جو انفرمیشن ہے بیرہ آف ایمیگریشن اور اوورسیز ایمپلائیمنٹ بغیرہ کی انفرمیشن اور اسلامباد کپیٹل ٹیریٹری پروینشنل لوکل لینڈ ریکارڈ اور اس کے علاوہ اسلامباد کپیٹل ٹیریٹری ایکسائز ان ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ جو گاڑیوں کی ریجسٹریشن بغیرہ کی حوالے سے اور پھر الیکٹریسٹی کی جو آپ کی اسلامباد الیکٹریس سپلائی ہے یا باقی الیکٹریس سپلائیز کمپنیز ہیں ان ساروں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ریل ٹائم ڈیٹا پروائیڈ کریں اباؤٹ سی ای نسیز آف دا پیپل اور ان کی جو ڈیٹیلز ان کے پاس اوہلے پہل ہیں کہ الیکٹریسٹی کتنے کنزیم کر رہے ہیں ان کی ٹرانڈرکشن کیسے ہیں یہ ساری الیکٹرانی کی ریل ٹائم انفرمیشن ایس بی آر ایکسس کرے گا اباؤوٹ دا ٹیکس پیرز اس کے بعد 177 آڈٹ آجی آجو اس میں 177 میں دو نئی سب سیکشنز ڈلی ہیں 2A اور کمیشنر میں کنڈکٹ آرڈٹ پروسیڈنگز الیکٹرانیکلی وہی جو ہم پیچھے بات کرتے آرہے ہیں کہ اب فیزیکل آرڈٹس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانیک آرڈٹس کا آپشن بھی ٹیکس لاؤز میں آرہا ہے ٹھیک ہے ویڈیو لنک کے ذریعے الیکٹرانیک سسٹمز کی ایکسس تک یا آن لائن آرڈٹ یہ فیسلیٹی یہ آپ ٹامز آگے دیکھیں گے اور دا پیریٹ یہ آپ کے پاس آئیں گے 2A کہتا ہے where a taxpayer has not furnished record or documents including books of accounts has furnished incomplete record of books of accounts is unable to provide sufficient explanation regarding defects in record documents or books of accounts it shall be constituted that a taxable has not been correctly declared and the commissioner shall determine taxable and come on the basis of sectoral benchmark ratios تو اب یہ ہے کہ جی اگر آپ نے information ٹھیک پروائیڈ نہیں کی یا اس میں کوئی لکونا رہ گیا ہے اور آپ اس کو جواب نہیں دے پائے commissioner کو commissioner جو ہے وہ آپ کی industrial bench mark جو sectoral bank marks develop کیا جائیں سیکٹر اگر سیمنٹ سیکٹر کی جو ہیں وہ definite ratios develop کر کے ان کے پاس پڑی ہوں گی وہ آپ پہ apply کر دیں گے اگر آپ کے پاس data صحیح طرح ساٹس فیکٹر نہیں ہیں ون ایٹی ٹو میں پینلٹی یا offences کی بات ہے اب اس میں certain جو changes آئی ہیں کچھ تو omissions ہیں جیسے one a one double a and ten serial numbers جو ہیں وہ omit کر دی گئے ہیں اور کچھ نئے serial numbers add ہوئے ہیں اب serial number four a اور four b add ہوئے اس میں four a کہتا ہے any person who is required to furnish or update taxpayer profile but fails to furnish or update within due date اگر آپ نے اپنی profile update نہیں کی such person shall pay a penalty of two thousand five hundred for each day of default from the date subject to a minimum penalty of ten thousand so it come as come ten thousand ہوگی اور ten twenty five hundred per day کے حساب سے آپ کو charge کی جائے جن ten thousand سے کم نہیں ہوگی اور یہ offense section 114 a کا ہے جس کے تحت آپ نے اپنی profile update کرنی تھی اور 4b میں کہتا ہے any person who contravenes the provisions of section 181 double a such person shall pay a penalty at the rate of ten thousand for each connection provided to unregistered person اگر unregistered person کو connection provide کیا گیا تو each connection کے بد 10 ہزار اس پر penalty ہوگی اب 182 a ہے جی return not filed within due date اگر کسی نے return due date کے اندر اندر فائل نہیں کی تو وہ active text پہ اس میں شامل نہیں ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ due date کا مطلب ہے کہ جو fbi anounce کی یا later on extend کر کے جو final date بنی اس date کے اندر نہیں کی provided کہ اگر late وہ filing کرتا ہے اور surcharge pay کر دیتا ہے جو company کی صورت میں twenty thousand روپیز کا سر charge دے along with the return اور اے او پی کی صورت میں ten thousand کا سر charge بے کرے اور انڈویر کی صورت میں one thousand کا سر charge بے کرے تو وہ active tax pay list میں شامل ہو جائے آگے ہم جی jurisdictions کی بات یہ کر رہا ہے کہ commissioner یا باقی جو لوگ ہیں ان کی jurisdiction کیا ہوگی میں خیلی اس کو skip کرتے ہیں جو اس کے بعد ہے جی ایڈوانس ٹیکس آن پرابیٹ موٹر بہیکلز 231 بے اس میں یہ ہے کہ ایکسائز ان ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ registration کے ٹائم پہ آپ سے ٹیکس کلٹ کرتا ہے تو پانچ سال کے بعد یعنی کہ فرس فائیو یر تک جو ایڈوانس ٹیکس اور پانچ سال کے بعد نہیں کٹا جائے پرس ریجر سیشن کے 5 ویر کے بعد اب اس پہ ایک ایک سیشن ایڈ کی گئی ہے اس بیڈیٹ میں فردر ریموور آف ڈاوٹ سیٹیفائید دیکھ موٹر ویکل رکشہ موٹر سائکل موٹر سائکل رکشہ دیفنیشن میں نہیں آئیں گے موٹر ویکل کی دیفنیشن میں نہیں آئیں گے اچھا یہ 235 بی میں سٹیل میلٹرز اینڈ کمپزیٹ یونٹس کے اوپر جو ایڈوانس ٹیکس تو وہ بھی ڈراؤ کر لیا گیا ہم نے پہلے کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے بات کی بہت مرات جو دی گئی کنسٹرکشن انڈسٹری اور اس سے الائیڈ جو روہ مٹریرز بھائر کافی سری مرات دی گئی گئی تو ان میں صحیح یہ ہے 236 A سیل بائی آکشن اس میں 236 A جو ہے وہ ایڈ کی گیا سب سیکشن آ فالون ایکسپلینیشن ایڈ کی گئی ہے for the removal of doubt it is qualified that for the purpose of this section the expression sale by public auction or auction by a tender includes renewal of lessons previously sold by public auction or auction by tender اور دوسرا یہ ہے کہ پیمت is received in installments advance tax has to be collected with each installment جس ratio میں installments آئیں کی اس ratio میں advance tax with سی ایڈوانس ٹیکس ایڈوانس ٹیکس سی ایڈوانس ٹیکس سب سیکشن ٹھین جو ہے ایڈوانس اس میں یہ کہتا ہے کہ shall not be collected as the immobile property is held for a period exceeding five years تو اب ہم نے پیشے پڑھا کہ یہ فور یر تک انہوں نے کر دی ہے capital کمیللی فنیس بل نے یہ کہ اب چار سال کے بعد اگر property sell ہوئی ہے تو اس کے اوپر کوئی ایڈوانس ٹیکس نہیں ہوگا اس کے بعد تک جو آف اکر آف اگر اکر 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 اگر اگر آپ فی پے کر رہے ہیں تو آپ جو بینک ہے وہ آپ ویدہلڈ کریں گے اس کا ٹیکس ویدہلڈ ہوگا اس کے اوپر تو ٹیکس ڈیڈیکٹڈ فرم ایڈیڈنٹ پرسنس فر یوز اور رائٹ سوری یہ سیکشن وہ یہ کہتا ہے کہ جی تو ٹھرٹی سیکس آئے جو ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایڈوکیشن انسٹیوشنز جو ہیں ان کو فی جو پے گیا ہے اس پر ٹیکس کٹے گا اب صرف وہ ایڈوکیشن وہ پرسنٹ جو ایکٹیو ٹیکس پر لیس میں شامل نہیں ہے صرف ان کا ٹیکس کٹے گا باقی لوگوں کا ٹیکس نہیں کٹے گا اسی طرح ٹو ٹرٹی سیکس جے میں ہے ایڈوانس ٹیکس آن ڈیلئرز کمیشنر ایجینٹس اینڈ آر تیس وہ بھی ختم کر دیا گیا ایڈوانس ٹیکس پیمنٹ ٹو ریزڈینٹس فور یوز آف مشینری ریکوپنٹ اب رائٹ ٹو یوز مشینری ریکوپنٹ اس کو ملیمم ٹیکس کر دیا گیا ہے انسٹیڈ آف فائنل ٹیکس یہ فائنل ٹیکس تھا کہ آپ رینٹلز ہیں مشینری رینٹلز یہ اس طرح یا کوئی رائٹ ٹو یوز آپ کر رہے ہیں تو اس پہ پہلے فائنل ٹیکس تھا تو اب وہ ملیمم ٹیکس ہوگا اچھا ٹیکس آن کیپیٹل گینز آن ڈیسپیزو بیل آف میں ذرا کوئک لی جی کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ پڑھوں گا تو تو بہت دیر کا میری دو گھنٹے کی پیزنٹیشن ہو چکی ہے ٹیکس آن کیپیٹل گینز آف ڈیسپیزو بیل آف ایمپورٹی فرس شیجول پارٹ ون ڈیبین ایٹ اس میں یہ ہے کہ کیپیٹل گین جو ہے ایمپورٹی کی اس میں اگر فائی ملین تک ہے گین تو ٹو پنٹ فائی پرسنٹ ٹیکس ریٹ ہوگا فائیو ٹو ٹین ملین کے درمیان اگر گین ہے تو فائی پرسنٹ ہوگا اور ٹین ٹو ففٹین ملین اگر گین ہے تو ٹو پنٹ فائی پرسنٹ ٹیکس ہوگا اور اگر ففٹین ملین سے اوپر ہے تو یہ ٹین پرسنٹ ٹیکس ہوگا اچھا یہ ریٹس آف ایڈوانس ٹیکسز ہیں پہلے اس سے پہلے جو تھا وہ ایمپورٹ کی اوپر جو ٹیکسز تھے وہ پرسنٹ سپیسیفک تھے اب انہوں نے گوڈز سپیسیفک کر دی ہیں اچھی بات یہ ہے کہ جی آپ گوڈز کے اوپر ہوگا پرسنٹ کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا یعنی کہ جس طرح کی گوڈز ہیں چاہے وہ اے اوپی کر لے رہی ہے یا کمپنی لے رہی ہے یا کوئی بھی دے رہی ہے تو انہوں نے پرسنٹ ایمپورٹنگ گوڈز کلاسیفائیڈ ان پارٹ ون اف ٹوال شیڈیول ون پرسنٹ آف ایمپورٹ ویلیو ان پر ٹیکس ہوگا پرسنٹ ایمپورٹنگ گوڈز کلاسیفائیڈ ان پارٹ ٹوال شیڈیول اس کا ٹو پرسنٹ ہوگا اور پارٹ ٹری میں جو گوڈز آئیں گی اس پر 5.5% آف ایمپورٹ ویلیو ٹیکس ہوگا اب اس کے بعد ٹیکس آن فارمیوٹیس فارماسیوٹیکل پارٹس نورڈ مینیفیکٹریڈ ان پاکستان یہ فور پرسنٹ ہوگا جی جو اگر ایمپورٹ ہوئی ہیں پاکستان میں پاکستان میں مینیفیکٹر نہیں ہوتی اور ڈرائپ کی اپروول ڈرگ ریگلوٹی اپورٹی کی اپروول ہے تو فور پرسنٹ ہوں پر ٹیکس ہوگا موبائل فونس کے اوپر انہوں نے جو ٹیکس ہے اگر اس کی جو سی این ایف ویلیو ہے اگر تھرٹی ڈالرز تک ہے تو اس پہ ٹیکس ستر روپے ہوگا اور اگر اگر سی بی یو کنڈیشن میں ہے اور سی کے ڈی ایس کے ڈی کنڈیشن میں ہے تو کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اور اگر اس کی ویلیو !! سمارٹ فون ہیں یا ہندرڈ ڈالر سے کم کم ہے تو اس پہ سو روپیان سی بی یو کنڈیشن میں ہیں اور سیکی کے ڈی او ایک کنڈیشن میں کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اگر بیلیو successful directamente 300ств سکان Dual, lançانپس سیں بی یو کنڈیشن میں کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اس کے بعد اگر دو سو ڈالر سے اوپر ہے تین سو پچاس ڈالر تک ہے تو نائن سیونٹی روپیز انڈر سی بیو کنڈیشن اور سی کڈی ایس کڈی میں کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اگر موبائل کی ویلیو دیا تین سو پچاس ڈالر سے اوپر اور پانچ سو ڈالر سے کم ہے تو سی تاؤزنڈ سی بیو کنڈیشن میں اور فائیو تاؤزنڈ سی کڈی ایس کڈی کنڈیشن میں ورکر ویلیو فائیو انڈڈ ڈالر سے اوپر ہے تو سی بیو کنڈیشن میں فائیو تاؤزن ٹو انڈڈ اور ایس کڈی اور سی کڈی کنڈیشن میں الیمین تاؤزنڈ فائیو انڈڈ ہوگا میرے خیال ایمپورٹنٹ پروینز ہم نے ڈسکس کی ہیں فردر کچھ امینڈمنٹس ہیں انشاءاللہ وہ لیٹر آن ڈسکس کریں گے آئے ہوپ کہ ایٹوازا لانگ پریزنٹیشن آپ کے بینیفٹ میں ہوگی اور پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجئے گا جی اللہ حافظ